چلی اسلام علیکم اس وقت کشمیر کی وہ بیٹی صدف مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے پورے کشمیر کا نام روشن کیا آج دسویں جماعت کے جو نتائج کا اعلان ہوا اس میں کشمیر شہر حصد نگر کی اس بچی صدف مشتاق نے 504, 498 مارکس حاصل کی اور پورے جمہو کشمیر میں پہلی اول پوزیشن حاصل کی پہلے ایک брат بات بات دوں ساتھ فرسٹ آئے نہیں یہ میری ناظر ہی ہے جی ti رگی پہلے آپ کو ہمارے طرح سے مبارک بات تو آپ میں بتائیے کہ آپ کی سکول کا سا ہوئی مری سکولیں گے را ہے مری سکول ہے کہ سکول ہیں اور میں نے کوچنگ کی تھی windshield کے لائے تو اگر ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھیں گے یہاں پہ آپ تک پہلے جو ریزلٹ کی خبر ہے وہ کس نے پہنچائی سکول ٹیچرز نے ہی پہنچائی توسیف سر نے اسپیشلی اگر کہوں تو انہیں میرا ریزل سب سے پہلے دیکھا تھا تو انہیں کال کر کے بتایا کیا آپ کو یہ توقع تھا کہ آپ ٹاپ کریں گے نہیں ٹاپ تو نہیں سنچا تھا تو اگر سدب جی بات کریں گے جو ابھی نووی سے پاس آؤٹ ہویا وہ دسویں جماعت میں جائیں گے تو آپ کا پڑھائی کا ٹائم ٹیبل کیا ہوتا تھا تاکہ ان کو بھی تھوڑا گائیڈنس مل سکے ان کو میں یہی کہوں گے کہ ٹینتھ کلاس جتنی ہائپ ٹپ ہے اتنا کچھ ڈیفکلٹ ہے نہیں جب ٹینتھ میں آئیں گے تو ڈیفکلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو چل کر کے پڑھو ہر دن تھوڑا تھوڑا پڑھو بریک بھی لے لو اچھے سے انجوائی کرو ٹینتھ کلاس کو ٹینتھ کلاس ایزی کلاس ہے اچھے سے پڑھو گے ہر دن پڑھو گے ہو جائے گا جو ہمارے بچے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج میں اس وقت کیا کچھ جار رہا ہے کچھ لوگ ان رستو پہ جاتے ہیں جہانا ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں نہیں سماج ان بچوں کے لئے کیا میسیج رہے گی کیونکہ جب آپ کے پاس اب یہ خبر پہنچھی کہ آپ نے ٹاپ کیا تو دل میں کتنی خوشی تھی اور ان بچوں کے لئے کیا میسیج رہے گی ان بچوں کے لئے یہی میسیج ہے کہ وہ تھوڑا سا سیلف ریٹروسپیکٹ کریں تھوڑا سونچیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور اس چیز کے بارے میں سونچیں کہ ریزالٹ کے بارے میں بلے تھوڑا وہ سیناریو ایماجن کریں کہ جب ریزالٹ آئے گا ان کو کتنی خوشی ہوگی تو جو وہ سیناریو ہی ہے وہ ایماجنیشن ہی ہے وہ انہف موٹیویشن ہے یہی کہنا چاہوں گے تو صدب جی کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا تھا جب صبح آپ کی آنکھیں کھلتی تھی صبح سے لے کر شام تک آپ کا ٹائم ٹیبل کیا تھا میں صبح جو یاد کرنے والے سبجیکٹ ہیں جیسے اردو ہے تھوڑا سا کیمیسٹری میں بھی ہے صبح میں وہ پڑھتی تھی پھر سکول میں جو کلاسز نورملی پھر گھر آکے اس کا ریویشن نوٹس پروپرلی بنائے تھے اور جب ایکزام نزدیک تھا بلخصوص آپ کے ماما پاپا کی بات کریں گے کتنا یوگدان ان کا رہا آپ کی پڑھائی میں بہت زیادہ immense سپورٹ محنت سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ہونا چاہیے کہنے کے لئے کہ تم کر لو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو آبویسلی immense سپورٹ انہیں پروائید کیا وہ ٹیچرز نے اسپیشلی آسف سر اسپیشلی توسیف سر تنزیلا ماہم they played a very important role یہ دچھا چھے توس نانتے موجود اس میں تو کچھا خوشی چاہیں گے وہاں یہاں دکھت زیادہ پاہتاں کیں بات نے یہ کوئی خوشی ہوں گاڑا ہے میں گو پانٹس ہی دلس نیوبر کین کو شور میں دو ہز بندس میں دمستوی نیریم نیوبر چاہیے چھے میٹرکس ریزلٹ اچھو باتر اس نیوبر کین ہم سائز تو انتویدیم نازاری مائی اور اچھو بادنگا سار میشو خوشی ہوند بادن دو کن چاہیے لائب مز ہوئی میادمز میں مائی لائب مز ہوئی مہیرکس ریزلٹ تو میشو سادف ہوں تو بو بچی کی سادف کیا چھے پلیل تایبوسو سادف جھونے چھے پور کشیر مجھ ٹاپ کرنے بچیس تریاندھون نسو فاقی بیا مرسو زمزم زم بیو چھےو برکیوں پاستان نیامت میں آئیاد بار تو ہمارے ساتھ مزید یہاں صدف کی ماما جان موجود ہے تو پہلے آپ کو مبارک بات تو ہمیں بتائیے آپ تک پہلے ایک حبر کس نے پہنچائی مجھے صدف نہیں فون کیا انہیں چھوڑ گئی تھی پڑھنے کے لئے تو اس نے مجھے فون کیا ماما میرا ریزلٹ آیا ہے میں نے کہا کیا ہے اس نے بولا ماما میرے نائنٹی ایٹ مارکس ہے تو میں تو بہت خوش ہو گئی تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ انہیں ٹاپ کیا ہے وہ مجھے بہت ایک دو گھنٹے کے بات پتا چلی پہلے ہم اسی کے ساتھ ہی خوش تھے میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں ساتھا فرسٹ آئے نہ آئے یہ میری نظر میں فرسٹ ہی ہے always she is born disciplined she is a very good girl she is very maintained girl وہ اپنا ٹائم ٹیبل کیسے یوز کرتی ہے کبھی اس کے پاس ایک ایک سیکنڈ کا حساب رہتا ہے ہاں میرے جب اس میں ایکزیم ہی دیا تھا جب اس نے پرپریشن کی تھی جب یہ بہت انجوائیمنٹ کے ساتھ پرپریشن کر رہی تھے مجھے اسی وقت سمجھایا کہ اس کو جو چاہیے اس کو مل جائے گا اور میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہی مانگتی تھی کہ ایسا ریزلٹ دینا کہ میرا بچہ خوش ہو جائے میں آلڈی خوشی تھی تو پہلی خوشی تھی کہ یہ پاس نکلی دوسری خوشی جب آپ ایک گنٹے کے بات سنتے کہ ٹاپ کیا ہے اس ٹائم کے کیا مناظر تھے تو بہت ہی امیزنگ مومنٹ تھا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ اتنی بچے ہیں اور آپ لوگ ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ فرس پوزشن بہت لوگ شیئر کرتے ہیں ایون کبھی کبھی پانچ چھے بچے فرس پوزشن شیئر کرتے ہیں اور مجھے تو پہلے دکھائی نہیں میرے دماغ نے ایکسپ نہیں کیا کہ میری بچی فرس پوزشن ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں تو جب آپ نے اپنے جو ہسپیکٹ ان سے بات کی ان کا کیا ریاکشن تھا جب آپ سے بات ہوئی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے کمال کیا وہ آن دے وے ہے پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ آرام سے آئیے کوئی بات نہیں ہے تو ہمیں تھا ایکسپیکٹ کہ اچھا ریزلٹ ہوگا لیکن اتنا فرس پوزشن ہوگی تو یہ تو اللہ کا کرمی ہے تو دوسرے بچے جو اگزام میں آپ اپیئر ہوں گے ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی میں بچوں کو بھی بولنا چاہتے ہیں اور پیرنٹ کو بھی بولنا چاہتے ہوں کہ ایسا بچے کو ماہول دیجئے کہ وہ انجوائی کرے پڑھائی اپنی مجھے لگتا ہے جو بچے انجوائی کرتا ہے پڑھائی وہی آگے بڑھتا ہے بچوں کو وہ فیل دیجئے ان کو سپورٹ کیجئے لیکن دیکھیں کہ بچے کیا انجوائی کرتا ہے مجھے لگتا ہے جو بچے خود انجوائی کرتا ہے تو آپ کا کہنے کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ بھچوں کو پریشوریز نہیں کرنا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں وہ تو بلکل نگیٹیو ہے آپ کو دیتی ہوں میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ فورت میں پڑھتا ہے یہ آیا لاسٹ ٹائم اس نے بولا ماما مجھے مات میں ایک کوششن گلت ہو گیا تو میں نے اس کا سیڈ چہرہ دیکھا میں نے اس کو بولا ایک ہی ہو گیا دو نہیں ہو گئے تین نہیں ہو گئے تو یہ دوسری دن آیا تو خوش تھا اس کو وہ ڈر نہیں تھا بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بچوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے اندر دیکھنا چاہیے کیا ٹائلنٹ ہے کس میں آگے بڑھنا چاہیے بچوں کو بلکل پریشوریز نہیں کرنا چاہیے